تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی ہی سکتے تمہارا اتنا طویل سفر تہہ کر کے یہاں تکانا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے تمہیں اس کا صلح ضرور ملے گا اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے رب تو ٹوٹے دلوں میں بستا ہے اور جب رب مل جاتا ہے نا تو کسی چیز کی خواہش یا حسرت دل میں رہتی ہی نہیں ہے صرف ازاد کی محبت ہوتی ہے جب ہم اس ذات سے زیادہ اپنے دل میں کسی کو جگہ دے دیتے ہیں تو ہم ٹوٹ جائے کرتے ہیں کیونکہ جو اس چیز کے لائک ہی نہیں ہم اس کو اتنی جگہ دے دیتے ہیں اور جو اس چیز کے لائک ہے اس کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو کیا رب کو برا نہیں لگتا کہ ہم اس کے بنائے ہوئے دل میں اسی کو نہیں رکھتے ساری آجزی محبتیں ایک طرف وہ ستر مہوں سے زیادہ سچی خلوص حقیقی محبت ایک طرف کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے اور اس کے بدلے میں تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے کاش ان بے ضمیروں کی دنیا میں ہوتا کوئی ایسا جس کی کاندھے بے سار رکھ کر رو لیتے ہیں موجزے انسانوں کے لئے ہی ہوتے ہیں فرشتوں کو موجزوں کی ضرورت نہیں ہمارے لئے موجزے بنائی گئے ہیں ہمارے اردگرد روز کتنے موجزے ہوتے ہیں اور ہم انہیں دیکھنے سے کاثر ہوتے ہیں یہ دن اور رات کا آنا روز سانسوں کا سلسلہ بحال ہونا چاند کا کبھی مکمل سے آدھا اور آدھے سے مکمل ہونا انگینت ستاروں کا آسمان پہ اکٹھے ٹم ٹمانا کانوں میں رس گھولتی پانچ وقت کی آزان کا روح کو سکون سے بھر دینا پھولوں کا کھلنا بادلوں کا آنا بارش کا برسنا جگنوں کا جگ مگانا یہ سب موجزے نہیں تو اور کیا ہیں اور جب انسان ان موجزوں کو دیکھنے لگتا ہے تو باقی موجزے بھی ہونے لگتے ہیں اس کی حکمتیں اس کی مسئلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لئے کس حد تک جاتا ہے تو آئیں التجائیں سب وہ سنبھال کے رکھتا ہے اور پھر ان ان ذریوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں جب وہ دو جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے جب وہ ہمارے لاد اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پہ سر نہیں چکا سکتے اس جیسے ہی محبت تو کوئی نہیں کر سکتا مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں اسے محبت کرنے کی کوشش تو کر سکتے تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے اس کی محبت قربان ہے ہم پہ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول تمہیں نہ مل سکا ہو سکتا ہے سارا باغ تیرا مقدر ہو اور میرے رب کو دل خوب مطمئن کرنے آتے ہیں صبر تو یقین کی آخری حد ہے اب آپ کہو کہ یقین کی تو حد ہی نہیں ہوتی بس طبی تو میں کہتا ہوں کہ صبر ہی یقین کی آخری حد ہے کیونکہ صبر بھی یقین کی طرح لا محدود ہوتا ہے اور جب اللہ یقین عطا کرتا ہے تو صبر خود ہی آ جاتا ہے اللہ کے فیصلوں پہ صبر زندگی کی تلخیوں پہ صبر من پسند چیز کے چھن جانے پہ صبر کسی اپنے کے روٹ جانے پہ صبر جب یقین پاس ہوتا ہے تو صبر کے حسن کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں بس یوں انسان نیڑر ہو جاتا ہے ڈرنا چھوڑ جاتا ہے کیونکہ تبدیل ہر بات اللہ کے صبر دکھر دیتا ہے یہی طاقت ہے صبر کی کہ ہونے یا نہ ہونے ملنے یا نہ ملنے کی طلب نہیں رہتی خدا کو چھوڑ کر باقی سب پہ محبت کو لٹا دیا جس کو یاد رکھنا تھا تم نے اسی کو بھلا دیا تمہیں آتا ہی نہیں طریقہ بندگی ایک ایسی محبت ہوئی خدا سے کہ کبھی خفا ہو گئے اور کبھی صلح کے لئے ہاتھ بڑھا لیا مسکر آ کر ڈھیروں دعاوں کے ساتھ رخصت کیا تھا اسے ہم نے اپنی چاہت و کاک بڑے صبر کے ساتھ ادا کیا اتنی بے قدری کی کہ حاصل کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا اور لاحاصل کی بات آئی تو ہر چیز کو انگلیوں پہ گنوا دیا تم کون ہو کیا ہو یہ اللہ کی سوا کوئی نہیں جان سکتا تو پھر کیوں لوگوں کی باتوں کو تم نے دل سے لگا لیا بہت دل جذب رہی ہمیشہ تمہارے نام کی گفتگو اللہ سے کبھی ضبط پیار گیا دل اور کبھی آنسوں کا دریا بہا دیا نصیب کو کیوں کوستے ہو جنہیں خدا نے دور کیا تھا انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تم نے خود کو خود ہی گما دیا بے بس وہی ایک اپنا جو جانتا ہے خموشی کے راز سنبھل گیا وہ جس نے خود کو حقیقت کا یہ پہلو سمجھا لیا کچھ اپنوں کی بے رخی تھی کچھ وقت کا ستم تھا احسن تنہائی پڑھی تو ہم نے اللہ سے گفتگو کا دورانیاں برحالیا تا کراتوں کی ضرورت نہیں خدا کو ڈھونے کے لئے بس جس نے عشق کا سجدہ کر لیا اس نے اس کو پا لیا یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ کسی کو کب تھام لیتا ہے سو اس نے جس کا ہاتھ تھاما اس کو اپنا بنا لیا دوست تو کئی ملتے ہیں لیکن اللہ سے بہترین دوست کوئی نہیں وہ ایسا دوست ہے جو بغیر کہے ہی سب سب سمجھ جاتا ہے جس کو منانے کے لئے نہ لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے نہ وضاتوں کی جو آنکھوں کی نمی دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ میرا بندہ رات بھر نہیں سویا جسے لاکھ چھپا لو لیکن پھر بھی کچھ نہیں چھپتا میں دوست نہیں بناتا تھا تو سب سے پہلے میری دوستی اللہ سے ہی ہوئی تھی وہی آج بھی دوست ہے میرا نہ اس سے بات کیے بغیر گزارہ ہوتا ہے نہ اسے سنے بغیر اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ نہ کوئی اس کی مجھ سے محبت سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی یہ جان سکتا ہے کہ میرے دل میں اس کے لئے کتنی محبت ہے کوئی بھی نہیں یہ جان سکتا کہ کون 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 سا وقت ہم سے مل کر اور کیسے گزارہ وہ ایسے ہی اپنی دوستی کا پردہ رکھتا ہے نہ اپنے بندے کی جذبات کی خودداری سے پردہ اٹھاتا ہے نہ عیب آیاں ہونے دیتا ہے نہ سسکیوں کی کسی کو خبر ہونے دیتا ہے نہ راز کسی کو بتاتا ہے بتاؤ پھر اس سے بہترین کوئی دوست ہو سکتا ہے یا اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور کی ضرورت پڑ سکتی ہے کچھ حقیقتوں کا علم ہمیں ہمیشہ سے ہوتا ہے لیکن دل انہیں ماننے پر راضی نہیں ہوتا اور اگر راضی ہو بھی جائے تب بھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہی امید چھپی رہتی ہے کہ کیا پتا ایسا نہ ہو کیا پتا یہ حقیقت بدل جائے کیا پتا یہ جھوٹ ہو ہماری یہی حرکت ہمیں نہ جانے کتنی دیر تک بے سکون رکھتی ہے زخم تب ہی بڑھتے ہیں جب ہم آزمائش کو تسلیم کر لیتے ہیں اور آگے بڑھنے کی حمد تب ہی آتی ہے جب ہم حقیقت کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو قبول کر لیتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اسی میں ہماری بہتری ہے یہی ہمارے لئے بہترین تھا آسان کچھ بھی نہیں ہوتا ہر چیز مشکل ہوتی ہے لیکن روز روز کے رونے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ جی بھر کے رو لیا جائے اور خدا کی مسئلہت پر آمین کہہ لیا جائے کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہوتا ورنہ انسان عمر بھر ترپتا رہتا ہے اور شکوے خدا سے کرتا رہتا ہے یوں اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور خدا کے انتخابات کی بھی توہین کرتا ہے ہمیں کہتے ہیں زیدہ حسن آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر موسیقا 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 موسیقی